بات ان دنوں کی ہے جب ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط تھا اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں فارسی زبان کا چلن تھا ایک انگریز کا مشنر آیا لکھ نہ ہو کے اندر لیکن زبان کا بڑا مسئلہ نہ خود کسی سے بات کر سکتا ہے نہ کسی کو کچھ کہہ سکتا ہے نہ کسی کی بات کو سمجھ سکتا ہے بڑا پریشان ہے ہر وقت میں ایک مترجم کی ضرورت ہے ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے ایک روز اپنے مشیروں کو بلا کر کہنے لگا اپنے عباب کو بلا کر کہنے لگا کہ سنو میں لکھ نہ ہو آ گیا ہوں لکھ نہ ہو کے اندر جو زبان جس کا چلن ہے جو زبان عام ہے وہ زبان مجھے نہیں آتی اور میں چاہتا ہوں کہ فارسی زبان کو سیکھوں کہنے لگا لکھ نہ ہو کے اندر جو فارسی زبان کا سب سے بڑا عالم ہو جسے اس زبان پہ سب سے زیادہ مہارت ہو اس کو لے کر آؤ اس کا نام بتاؤ اللہ اکبر کبیرہ غور فرمائیے نام بتایا گیا تو کس کا نام بتایا گیا اس انگریز کمشنر کو ایک اللہ کے ولی کا نام بتایا گیا حضرت مولوی سے راج الدین رحمت اللہ علیہ ان کا نام پیش کیا گیا وہ انگریز کمشنر کہنے لگا بلا لو حضرت کو مدھو کر دیا گیا کمشنر صاحب نے بلایا ہے اللہ والے کو جیسی دعوت دی گئی اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا حضرت مولوی سے راج الدین رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے انگریز کمشنر کے آن اس کے بنگلے پہ پہنچ گئے وہاں پہنچنے کے بعد میں اس انگریز کمشنر سے جب بات چیت ہوئی وہ کہنے لگا آپ فارسی کے بڑے عالم آپ کو فارسی زبان پہ بڑی مہارت ہے میں چاہتا ہوں آپ مجھے یہ زبان سکھا دیں میں چاہتا ہوں آپ مجھے ٹیوشن دے دیا کریں مجھے پڑھا دیا کریں ٹرانسلیٹر کے ذریعے بات ہو رہی ہے حضرت نے فرمایا پڑھا دوں گا لیکن میری شرائط ہوں گی میری چند ریکوائرمنٹ ہوں گی اگر تم میری شرائط کو مان لیتے ہو تب میں تمہیں ٹیوشن دوں گا جناب اگر ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا نا تو وہ تو کہتا کہ صاحب میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میں اچھی تنخواہ لوں گا بونس لوں گا سواری کا انتظام کریں اوٹو وغیرہ کا یہ سب کچھ کچھ لیکن اللہ والوں کی شان بڑی مختلف ہوتی ہے وہ کیا کسی نے کہا ہے نا اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے جس بکاری کو ہی قارت سے پکارا تو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے اللہ والے نے فرمایا میری شرائط ہوں گی کمیشنر کہنے لگا بولو کیا ہے اللہ والے نے فرمایا نہ مجھے پڑیہ تنخواہ کی ضرورت ہے نہ تمہارے مال و دولت کی ضرورت ہے سنو سنو میری شرط یہ ہوگی جب میں تمہیں پڑھانے آوں گا جب میں تمہیں ٹیوشن دینے آوں گا اگر نماز کا وقت ہو جائے گا تو میرے لیے وضو کے پانی کا انتظام تم کرو گے مسلح کا انتظام تم کرو گے تمہارے گھر کے اندر میں نماز بھی پڑوں گا اور قرآن کی تلاوت بھی کروں گا یہ اللہ والوں کا کردار ہے کافروں کے گھر میں بھی جاتے ہیں نا تو قرآن کو ساتھ لے کے جاتے ہیں نماز کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ایک ہم لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوتوں کا جو ایک سما ہوتا تھا جب صبح کو لوگ نکلتے تھے راستوں سے گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوتوں کی آوازیں آتی تھیں اب وہ ماحول نہیں رہا ہم لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی پریشانی آئیں برکت کہاں سے ہوگی جب گھر میں تم نماز نہیں پڑھتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے کہاں سے برکت ہوگی اے میرے عزیزو اگر گھر میں کاروبار میں مکان میں دکان میں خیر و برکت چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کر لیا کرو یاد رہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے رب کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے انگریز کمیشنر کہنے لگا نماز تمہاری عبادت قرآن تمہاری کتاب مجھے ٹیوشن سے مطلب ہے آپ کو نماز پڑھنا اور پڑھ لینا کوئی فرق نہیں پڑھتا اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا آنے لگے پڑھانے لگے نماز کا وقت ہوتا وہی پہ نماز ادا کرتے اس انگریز کمیشنر کی ایک جوان بیٹی جو بڑی خوبصورت ہے نہائیت حسین و جمیل ہے اور یاد رہے اس کی پارسائی اور اس کی پاکیزگی عام تھی سب اس پر بڑا ناس کیا کرتے تھے ایک کافر کے گھر کے اندر پیدا ہوئی ایک کافر کے گھر کے اندر پلی بڑی سائی کے گھر میں مگر پھر بھی اس کو فطری طور پر پردے سے محبت تھی فطری طور پر وہ تمام تمام بے حیائیوں سے بچتی تھی ایک روز گھر کے اندر وہ نکلی اس نے کیا دیکھا ایک بزرگ نماز پڑھنے میں مصروف ہے اللہ والا نماز پڑھ رہا ہے لڑکی نے دیکھا اسے بڑا اچھا لگا اسے بہت پسند آیا آخر کار اپنے والد سے کہنے لگی یہ بزرگ کون آتے ہیں انگریز کمیشنر کہنے لگا بیٹی یہ فارسی زبان کے بڑے عالی میں مجھے پڑھانے آتے ہیں لڑکی کہتی ہے میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں باپ نے کہا ٹھیک ہے میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں بیٹی بھی پڑھتی ہے باپ بھی پڑھتا ہے ایک روز گھر کے اندر اللہ والا نماز سے فارغ ہوا اسی کمیشنر کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیا ادھر اللہ والا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا ادھر لڑکی کا کانوں میں وہ آواز پہنچی وہ قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر بے ساختہ چلی آئی وہ خود و خود کھنٹی ہوئی چلی آئی اور جیسے جیسے قرآن کی آیتیں سن رہی تھی اللہ اللہ قرآن کی آیتیں اس کے دل میں اتر رہی تھی اللہ والے کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگی اے اللہ والے یہ بتاؤ جو آپ پڑھ رہے ہو یہ کیا ہے اللہ والے نے فرمایا بیٹا یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اس نے کہا اور سناو انہوں نے اور سنایا مفہوم بتایا ترجمہ بتایا وہ سناتے گئے یہ سنتی گئی آنکھوں سے آنسو بیٹھے گئے اللہ والے قدامن پگڑا کہنے لگی اللہ والے تیر نہ کرو اب تک میں نے اپنی زندگی کفر کے دلدل میں گزار دی میں نے کفر کی تاریخیوں میں اب تک کی عمر گزار دی اب مجھے اسلام کی روشنی عطا کر دیجئے اب مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا دیجئے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئی اور اللہ والے سے کہنے لگی میں نے کلمہ پڑھ لیا آپ جانتے ہیں میں جانتی ہوں اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا اور آپ کسی کو بتانا بھی مت میں چاہتی ہوں کوئی اور جانے بھی نہیں کسی کو پتا بھی نہیں لگے زائر ہے باپ کمشنر تھا حالات یہی کہتے تھے کہ کسی کو پتا نہ لگے اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے آخر کار وقت گزرتا گیا یہ پڑتی رہی سیکھتی رہی اسلام کے بارے میں جانتی رہی اور جب جب میرے آقا کا تذکرہ سنتی چھوم جاتی جب جب مصطفیٰ کریم کی باتیں سنتی جب جب مدینہ کے تاجدار کا ذکر سنتی مچلنے لگتی اب تو ہر لمحہ مدینہ کی یاد ستانے لگی ہر لمحہ مدینہ یاد آنے لگا بے قراریاں پڑتی چلی گئیں اور پھر اپنا بھی ہوش نہیں رہا پھر کھانے کا ہوش نہیں رہا پھر پینے کا ہوش نہیں رہا اور جب یہ عالم ہوا تو کمزوری آگئی کمزوری بڑی تو بیمار ہو گئی اور بیماری بڑی تو اتنی بڑی مدینہ والے کے عشق میں آخر کار اس نویت پر کہانی پہنچی باپ کی آنکھوں میں آسو اے ماں کی آنکھوں میں آسو سب پریشان ہیں لڑکی نے کہا میرے استاز کو بلاؤ حضرت مولوی سے راج الدین کو بلائیا گیا اس نے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا کہنے لگی حضرت سنیے ایک وسیعت کرنا چاہتی ہوں میری وسیعت پہ عمل کر لینا اللہ والے نے فرمایا بولو کہنے لگی جب میرا انتقال ہو جائے میرے گھر والے مجھے عیسائی سمجھتے ہیں یہ تو مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں مذہب عیسائی مذہب کے طور طریقوں کے مطابق دفن کریں گے لیکن اللہ والے میری وسیعت یہ ہے جب یہ مجھے دفن کر دیں آپ میری قبر کی مٹی کو ہٹانا میرا تابوت سے میری لاش کو نکالنا میری نماز جنازہ پڑھ لینا اور مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے تیری وسیعت پر عمل کیا جائے آخر کار اس لڑکی کا انتقال ہو گیا یہ دنیا سے رخصت ہو گئی عیسائی مذہب کے طور طریقوں کے مطابق لکھنو شہر میں عیسائیوں کے قبرستان میں اس کو دفن کر دیا گیا اللہ والے بھی اس قبر تک ساتھ ساتھ گئے ان سب کے اور اس قبر پر نشان لگا کے واپس آ گئے رات کا سنناٹا سارا لکھنو شہر سو گیا اللہ والے اپنے خادم کو لے کر قبرستان میں پہنچا قبر کی مٹی کو ہٹایا تابوت کو باہر نکالا اور جیسے تابوت کو کھولا اور جیسے لاش کو دیکھا حیرت میں پڑ گئے حیران ہے قبر وہی ہے تابوت وہی ہے پہچان ہے مگر قبر کے اندر تابوت کے اندر لڑکی کو دفن کیا گیا تھا لیکن دیکھا تو کسی مرد کی لاش رکھی ہوئی ہے حیران ہو گئے پریشان ہو گئے یہ کس کی لاش رکھی ہوئی ہے خادم آگے بڑا اس نے آگے بڑھ کے دیکھا کہنے لگا حضور اس شخص کو میں پہچانتا ہوں یہ لکھنو کا رہنے والا نہیں ہے یہ عیسائی بھی نہیں ہے یہ بارہ بنکی کے مرزا جی ہیں لیکن ان کی غلاش یہاں کیسے آگئے اللہ والے نے تابوت کو بند کیا قبر میں رکھا مٹی ڈالی واپس آگئے صبح کا اجالہ ہوا لکھنو چھوڑا بارہ بنکی پہنچ گئے لوگوں سے مرزا کے بارے میں پوچھا لوگوں نے بتایا مرزا جی کا کلی انتقال ہوا ہے پوچھا کہاں پہ دفن کیا گیا ہے لوگوں نے بتایا فلا قبر میں دفن کیا ہے فلا قبرستان میں ایک شخص نے جا کر قبر بتائی قبر پہ اپنے نشان لگایا واپس آگئے جیسے ہی رات کی تاریخی پھیلی اللہ والا پھر اس قبرستان میں پہنچ گیا اس قبر کی مٹی کو ہٹایا لاش کو بار نکالا کپڑا ہٹا کے دیکھا پھر احران ہے لڑکی کی لاش یہاں بھی موجود نہیں ہے یہاں بھی کسی اور مرد کی لاش رکھی ہوئی ہے حیرام تھے آخر کار اس لاش کو بھی خبر میں رکھا مٹی ڈال دی پریشان ہیں اچانک پریشانی کے عالم میں سر پکڑ کے بیٹے ہیں کہ نیند آگئی نیند آئی تو خواب دیکھا کیا دیکھا وہی لڑکی مسکراتی ہوئی خواب میں آگئی سلام کرتی ہے اللہ والے نے سلام کا جواب دیا فرمایا بیٹی میں بڑا پریشان ہوں مجھے تیری وسیعت پہ عمل کرنا تھا لیکن تیری لاش نہیں مل رہی ہے سمجھا دے کیا معاملہ ہے لڑکی کہنے لگی اللہ والے سنو جو دنیا میں جس سے پیار کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے میری قبر میں عیسائیوں کے قبرستان میں پارابنگی کے رہنے والے مرزا جو مسلمان تھے ان کو کس لیے پہنچایا گیا اس لیے کہ مرزا جی نام کے مسلمان تھے جب تک زندہ رہے انگریزوں سے پیار کرتے رہے عیسائیوں کی تہذیب کو پسند کرتے رہے ان کے جیسا لباس پہنا کھانا پینا ان کے طریقوں کے مطابق کرتے تھے سب کچھ ان کے طریقوں کو فالو کرتے رہے جب مرے ان کی محبت میں مرے پرشتوں نے لاش کو نکالا جن کی محبت میں مرے تھے وہیں انہی عیسائیوں کے قبرستان میں ان کی لاش کو لے جا کر رکھ دیا گیا اور کہنے لگی یہاں جو مرزا کی قبر میں لاش دیکھی ہے یہ ہندوستانی کی لاش نہیں ہے یہ عرب کا رہنے والا رہتا تھا عرب میں مگر ہندوستان سے بڑا لگاؤ تھا یہاں کی کلچر کو پسند کرتا تھا یہاں کی تہذیب کو پسند کرتا تھا یہاں آنے کی تمنہ رکھتا تھا جب تک زندہ رہا ہندوستان کی محبت میں زندہ رہا جب مر گیا تفن کیا گیا تھا وہاں لیکن فرشتوں نے لاش کو نکالا وہاں سے لاکہ یہاں ہندوستان میں رکھ دیا اللہ والے نے ورمایا بیٹی تیری لاش کہاں گئی مسکرائی اور مسکرائی کہنے لگی اے اللہ والے سنو میں نے کسی دنیا دار سے پیار نہیں کیا تھا میں نے تو احمد مختار سے پیار کیا تھا میں تو مدینہ مدینہ پکارتی تھی بس مجھے بھی میری محبت کا سلا مل گیا کہتی ہے جب مجھے دفن کر دیا گیا فرشتوں نے میری لاش کو نکالا نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی اس کے بعد میں مجھے ہندوستان میں نہیں رکھا گیا میں مدینہ مدینہ پکارتی تھی میری لاش کو لے جا کر مدینہ جنت البقی میں دفن کر دیا گیا تو محبت ہو ایسی ہو آمدہ بلانس دم یہاں نکلے جسم سے جان یہاں نکلے لیکن وجود مدینہ پہنچ جائے عاشق ہو تو ایسا ہو آقا سے پیار ہو تو ایسا ہو اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں